اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج میں آپ کو بہت ہی زبردست بہت پاورفول ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کا ریزلٹ ہنڈرڈ پرسٹ آئے گا یہ وظیفہ کرتے ہی آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا اگر آپ اپنی بیوی کے لئے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ محبت کرنے لگے گی اور اگر بیوی اپنے شوہر کے لئے ایک وظیفہ کرنا چاہے تو بیوی اپنے شوہر کے لئے بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہے اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو اور لڑائی چھگڑا رہتا ہو تو ان کے لئے یہ وظیفہ بہت آزمودہ ہے بہت زیادہ یہ وظیفہ پاورفول ہے کسی کے دل میں اپنے لئے محبت ڈالنے کے لئے جائز طریقے سے محبت ڈالنے کے لئے آپ یہ وظیفہ ضرور کریں اور آپ یہ وظیفہ اس طرح سے کریں گے ویڈیو کو فل واج کیجئے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے تو فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نیچے ریڈ کلر کا جو سبسکرائب کا بٹن ہے آپشن ہے اس کو کلک کر لیجئے گا اور سبسکرائب کی بٹن کے ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس بیل کو بھی آن کر لیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا تو وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے جس کے لئے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں 313 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے اول اور آخر آپ نے 11 11 مرتبہ یا پھر 7 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ جس کے لئے بھی یہ وظیفہ کرنا چاہ رہی ہیں اس کا تصور آپ کی دل میں ہونا چاہیے اس وظیفے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور اسی سے بھی بات کی بغیر سو جانا ہے 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور پوری نیت کے ساتھ کرنا ہے نماز کی پابندی کرنی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تھینکس پور واشنگ دلہ حلی